کبیش ڈال پہیتا ہے سلطان سی کو بھوڑا ہے کبیش بھول پر تو کبیش بھول پر ہر پھولوں کی سبند لیا کرتا ہے تھاکور سلطان سن لیکن کیا کرو یا جب کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں رہتی ہے تو رات کو نین نہیں آتی آتی ہے آخر دوسری لڑکی تلاس کرو تو کہاں کیونکہ ہماری ریاست میں تیخوصورت لڑکی کوئی لیتر ہی نہیں آ رہا ہے سوچنا پڑے دے ہم ہائے ہائے ہماری دیاست میں صرف ایک کی لڑکی ہے جو کافی خوصورت ہے چوانی سے بھرپور ہے اور وہ ہے لاکھن سنگھ کی چاہنے والی رادہ بہت خوصورت ہے کیونکہ کل کھلے ہوں گے چمن میں بھورے آئیں گے ضرور اور اس کی خوصورت کے لیے چکر لگائیں گے مجھے یہاں تک پتا ہے کہ رادہ ملے گی تو صرف لاکھن سنگھ کے مکان میں ملے گی رادہ تو میرے دل میں بھس گئی رادہ آرہا تجھے اپنی دل کی رانی بنانے کیلئے آرہا تجھے دل میں بہتا تو لوں تجھے دل میں بہتا تو لوں پر پیار جارو پر پیار جارو پر پیار جارو تجھے اپنی دل میں بہتا تو لوں تجھے اپنی دل میں بہتا تو لوں ہرے یہ کیا دیکھ رہے ہوں لاکھن کے گھر پہ تعلہ لگا ہوا ہے آخر لوگ گئے گا چلکے کسی سے پوچھتی ہوں کہ لوگ کہاں گئے ہی کتنے دن ہو گئے لاکھن سے ملے ہوئی وہ جب سے چلے آئے ایک بار میری کبھر نیلی ایسا لگتا کہ جیسے وہ مجھے بھولی کہ لیکن میں انہیں کیسے بھل ستی ہوں کیونکہ وہ میرا پیار ہی اللہ کبھر کہا ہو تم یہ تمہارے آدھے گل گلیوں اور بنجار مرکت میں ڈھونڈ رہی ہے کم ملو کھے تیری بنجار رسطہ دے کے کب آئے گا میرے بنجار تیری بنجار رسطہ دے کے کب آئے گا میرے بنجار اب تیری بنجار اب آئے گا میرے بنجار تو نہیں آگا آگا سکھار اب آئے گا میرے بنجار موسیقی سلطان یہ کیا بطری جی ہے بطمیدی نہیں ہے رادہ جی اس طرح سے کسی لڑکی کو چھوڑنا بطمیدی نہیں ہے لانا برا مطمئنی رادہ جی بلکہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں کیا پوچھنا چاہتی ہے اکیلی تنہائی میں کس کی یادوں میں گنگنا رہی ہو اچھا تیجھ جاننا چاہتی ہو ارے میں لاکھن سے پیار کرتی ہوں اسے لاکھن سے ملنے کے لیے آئی ہوں لیکن اٹھے گھر میں تو تعلہ لگا ہوا ہے آخر لوگ گئے کہا یہ تعلہ ہماری مرجی سے لگا ہے تمہاری مرجی سے اور جس لاکھن سے ملنے کے لیے آئی ہو تجھے کبھی نہیں مل پائے گا کیوں نہیں مل پائے گا کیونکہ تیرا لاکھن سنتر جیل میں پڑا پڑا مک کی روٹیا توڑ رہا ہے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہو چکا ہے میرا لاکھن جیل میں یہ سب کیسے ہو گیا ہماری حبیلی پر سالے نے ڈاکہ ڈالا تھا ڈاکہ ڈالا تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے میرا لاکھن ڈگیت نہیں ہے تم لوگوں نے پھسا ہے کسی جال میں سے جال میں نے ہی پھتایا ہے اور لاکھن کی بہن رانی رانی کے بارے میں کیا پوچھ رہے بھائی وہ تو ہمارے کہن تھے ہمارے آتنگ تھے اتنا تنگ آ گئی کہ بارے میں پوچھ کر مر گئے نہیں رانی نے اپنی جانت ہے دی پر وہ تو تجھ سے صدی محبت کرتی تھی میں تو دل پہلاتا تھا لیکن وہ تو تیرے بچے کی ماہ بننے والی تھی بچے کی ماہ بنی رانی کو بچہ پیدا ہوا بلکل میری سکل صورت کا اجتما بھی رہا بھی رہا ارے جرہ سے اس سیطان کی کھوپڑی گھوم گئی سالے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھائی دیا سلطان تجھے اس باسم پہ نہیں بھی نہیں آیا رہم نام کا دل ہمارے سینے میں نہیں ہے رہا اور لاکھن کی ماہ لاکھن کی ماہ بھی آئی تھے رانی کو پوچھ رہتے ہیں ارے گصہ جرہ سے آیا سالی بڑھیا کو بھی کٹ کر پھائی دیا سلطان آج کے بعد ایسا کھسائی دیکھنے کو بھی نہیں پاؤگی چلا جہاں سے چلا جہاں میں نہیں رجوع گے سامنے سے نہیں تو میں تیرا مون اچھلوں گی کٹے چلا جاؤں گا لیکن کھالی ہاتھ نہیں تجھے اپنی دل کی رانی بنانے کے بعد میں جاؤں گا خواب دیکھ رہا ہے کیا حقیقت کہہ رہا ہوں دو مجھے اپنے دل کی رانی بنانے کے بعد میں جاؤں گا اپنا دل کی رانی بنانے کے بعد میں جاؤں گا پاکی پیاری تیری ادا پہ دیوان آن ہوں میں لگلے سے میرے پیار دمپر کرو تیری تردھی میں جر کر دی آج پاپی تم کو اکیلی سمجھ آج پاپی تم کو تردھی میں جاؤں گا آج پاپی تم کو اکیلی سمجھ ڈبا کرنے کو مجھ سے بھی تیار ہے تھوکھا کھانا نہیں مجھ کوڑا آنی سمجھ دور ہر جا تامینا ہوتی زور کی کہتاہ ہمیں ہاں کے سوگن ہاں کے سوگن اُسی طور کی کہتا ہوں میں تُجھ کو ہی دل کی ملکہ بناوں گا میں تیری نظرین اینات ہم مجھ پہ سنم تُجھ کو اپنی تلحنیات بنے کہہ رہی ہوں تُحجہ میری راہ سے کہہ رہی ہوں تُحجہ میری راہ سے ہو مبارک تجھے ہی اوہ دالت کرچے جد ہی کرے گا تو اپنی یہاں جان لے لوں گی تیری میں تُجھ کو اپنی تلحنیات بنے ہو کنے سے تجھے اٹھ میں بھی جلا ہو خساکہ جسمی نو گھت ڈبلان تری آج اٹھ مٹ کو مہیں دیکھتا کون کون کھلو پہ دا جا لگائے گا جبران کلے سے مجھے جا لگائے گا جبران کلے سے مجھے جا چلا چاہتا یہ سلطان سنگھ بہت منتے کر چکا لیکن سلطان سنگھ کبھی نا نہیں سلتا ہے کیونکہ سلطان سنگھ کا حصول ہے جس لڑکی پر نظیر ڈالتا ہے اسے اپنی دل کی رانی بھنا کر مہتا ہے رات تجھے اپنی دل کی رانی بھنا کر ہی رہو گا مجھے نظیر ڈالے گا تیری آنکہ پھول دوں گی کتے بھرے تو کت بھی کہلے لیکن تو بہت ہی گھوٹ ورہت بہت ہشین لگتی کتے میں کمی جوانی سے کھیل کر رہوں گا تو یہاں پڑ پڑ اور آدھ اچھا کہاں موسیقی 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 سالی راتہ مطلی کی طرح پھڑ پھڑا رہی تھی لیکن سلطان تھی کے ہاتھوں سے نہیں بچ پائی ارے آئے تک کوئی لڑکی سلطان تھی کے ہاتھوں سے نہیں بچ کر گئی تو راتہ کس سے بچ سکتی تھی ارے ہم کو تو بہت مجایا اس لیے کہتے ہیں چھتری ہوتی ہے کھولنے کے لیے چادر ہوتی ہے اڑنے کے لیے ایسی حسین خوبصورت لڑکی ہوتی ہیں لوٹنے کے لیے اب کیا کرے گی راتہ اس کی عزت بھی لٹ گئی ارے بھی جا کر رانی کی طرح کہیں مر جائے گی سارا کھیل خط ہو جائے گا لیکن نہیں یار مرنے نہیں دوں گا کیونکہ سلطان چھے کا وصول ہے جس لوگی کو دل اپنے دل کی رانی پناتا ہے آیاشی کرتا ہے سالی کو اپنے حبیلی میں رکھوں گا اور جب دل میں آئے گا میں اس کے ساتھ موج بستی کروں گا لیکن یار یہ بات کہیں پھتا جی کے کانوں تک پہنچ گئی تب تو معاملہ گھنپڑ ہے پھر کیا کروں ہم یہاں دایا میں مولا بھائی کے کوٹھے پر بہت دنوں سے آتا جاتا ہوں سالی کو مولا بھائی کے کوٹھے پر بھی دیتا ہوں پیسے بھی ملیں گے آیاش کی جندگی بھی کٹے گی اور جب دل میں آئے گا مولا بھائی کے کوٹھے پر پہنچ کر میں اس رادہ کی جوانی سے کھیلوں گا بہت اچھا طریقہ ہے تو یہیں چھلتا ہوں سہر کانپور مولگن محلہ مولا بھائی ہاں دوستو کہانے پر گوھر کیجئے سہر کانپور مولگن محلہ ہے یہاں کی مصور مولا بھائی جو آپ لوگوں کے سامنے آئی ہوئے ہیں اب دیکھیں سلطان سنگھ رادہ کوئی پر بیچ دیتا ہے ادھر لاکھن سنگھ جیل سے چھوٹتا ہے تو آگے کیا ہوتا ہے پیارے بھائیو پیارے سجنوں چننیلال کچھ دیکھ رہے ہو ارے صبح دے سامن تا مجھ رہ کرتی ہوں لیکن ہمارے کوٹھے پر کوئی گرہاگ نہیں آتا اگر اسی طرح چلتا رہا دیکھ ایک پیسے کو ترس جاؤ گے ترس یہ بھی ترسیت ہے کوئی پان خات ہوتے کہ جمین منت ہوگی ہمیں مہن مت دے ہوگی ہمارے مولا لہو ہی جائے چننیلال کچھ سوچو کہ اپنا کوٹھا پہلے جیسے چلے ارے نوٹوں کی باریس ہو پہلے شہرام دی کی شہرام دی کی ہی گتالے بڑھ ہوئے مولا سلطان تنگ تجھے کبھی نہیں بھولا ارے ٹاکور صاحب ہم ہی لوگ کا آپ کو بھول گئے کبھی کبھی ہم لوگ آپ کی باتیں بھی کیا گئے اچھا لیکن کیا ہے رہے بہت ترناتہ اس کوٹھے پر لگا ارے ٹاکور صاحب اسی بات کا ترونہ ہے ارے میں صبح سے سامنے مجھ رہ کرتی لیکن ہمارے کوٹھے پر کوئی گراہ کی نہیں آتا بہت بھورے دن آ گئے رہے لیکن ٹاکور صاحب جب آپ پچھلی بار آئے تھے تو آپ ایک وعدہ کر کے گئے تھے کہ جب میں اگلی بار آؤں گا تو حسین توفہ لے کر آؤں گا ارے اسی وعدہ کو پورا کرنے کے لیے آئے ہوں مولا یعنی آپ میرا توفہ لائیں لڑکی لائے ہوں گلاب کی کلی ہے لائے ہوں ہاں سر پہ بیٹھے اٹھا لے سالہ بتا رہا ہے کہاں ہے دیکھا رہے ہیں کہ اسے تہاں تہاں کر گھوم رہا مولا لڑکی بہت خوشت رہا ہے تو اس کا بطن چھو کر دے ایک بلکل لوئی کی طرح مولائے بھائے لیکن سسنی کو مار مار کر بحوش کیا ہو پھر باندھ کا بلورو سے لے کر یہاں تک آیا ہو ارے تک تو مر جائے گی کچھیں مرے گی بھائی ارے اس کا دنگ بھوڑ جائے گا ارے ہر گوستوں میں کر رکھا ہوں تھا کچھ چاہا لڑکی کو دکھاؤ تو سہی دیکھنا چاہتی ہو ہاں دیکھے گا رہے چل میرے ساں لڑکی تو بہت خوبصورت ہیں مولا لڑکی تو دنگ خوبصورت ہے خوبصورت یار مو نہیں اچھا تو باتیں چھکیا کر تمہاں مو اچھا انہوں کا پٹھا تھا لے رہ گا بڑوا کا بڑوا ٹاکور صاحب لڑکی مجھے بہت پسند ہیں پسند ہے ہاں پٹھا پٹھا سعودے کی بات ہو جائے سعودے کی اس لڑکی کی قیمت تمہارے لئے پچاس ہزار پچاس ہزار سعودے کی قیمت لیکن پہلے آپ لڑکی وہ لے کر آتا ہوں تو ایسا بولیے نا آپ ہی لے کر آتا ہوں مولا اگر میں رحم کروں گا تو ایسے سندر سندر کنیاؤں کا ادھار کاؤں کرے گا بھائی تھاکور صاحب لڑکی بہت خوبصورت ہیں ایک دھم گلاب کی کلی کی طرح ہے گلاب کی کلی ضرور ہے لیکن گلاب کے سائٹ میں کاتے رہتے ہیں پچھ کر رہنا ہے اگر تھاکور صاحب کاتا کبیس سے گلاب کوئی سے نکالا جاتا ہے وہ مولا کو اچھی طرح آتا ہے آتا ہوگا کہیں تمہارے کوٹے سے بھاگ گئی تو ہم سب کے لئے جان کا پر بن جائے گی ایسا صوری ہے آرے نا نا تھاکور صاحب یہاں سب لڑکیوں کے آنے کے پیروں کے نسان دو نہیں لیکن جانے کے نہیں آپ چنتہ مت کیجئے یہ یہاں سے کہیں نہیں باگ سکتے بھائی چاہیے ہونا چاہیے لیکن ابھی تک آپ نے اس کا نام نہیں بتایا رادہ نام بھی بہت خوبصورت ہے نام تو خوبصورت ہے لیکن اس نام کو بس صورت کر دو تمہارے کوٹے پر آئیے سالی کو رادہ سرادہ بھائی بنا دو ایسی مسہور توائے بناو کہ جیسے تیرا کوٹھا آج کے پندرہ سال پہلے چلتا تھا اسی طرح تیرا کوٹھا چلنا چاہیے ارے تم لوگوں کو جتنی لڑکیاں چاہیے سلطان سکھ سے بول تیرے کوٹھے پر لڑکیوں کی لائن لگا دوں گا تیار سے کھولا چھوڑ دوں آگے پیچھے پولیس گھوم رہی ہے اُلٹے سیدھے کام کرتا پکڑا گیا نا تو گرفتہ نہیں کریں گے سیدھا انکاؤنٹر کریں گے تھاکر چاہ ارے میں آج سے اس کا نام رادہ بھائی رکھ اور اسے اتنا مسہور بناوں گی جیسے کوٹھا مولا بھائی کے نام سے مسہور ہے وہ ایسے رادہ بھائی کے نام سے مسہور ہوگا ایسا ہی ہونا چاہیے اور جب اگلی بار میں آؤں گا تو اس رادہ بھائی کا مجرہ اس پسل میرے لئے ہونا چاہیے ارے مجرہ ہی کیوں ارے آپ کے لئے تو اس پسل کمرہ بھی رہے گا اچھا کمرہ رہے گا ساتھ میں یہ رہے گا یہ کیا ہے رہے رم کی بھولتا سلطان سنگھ خوش ہوا کیوں کہ سلطان سلطان سنگھ خوش تو ساپ ہو اور کہیں سلطان سنگھ دکھی تو ساپ دکھی پیسے کب رہوستہ کرا کب رہا ہے سالا موسیقی